اپرادیوں کو جس طریقے سے سنرکشن دیا جاتا ہے پریوار جس طریقے سے نیائے کی گوہار لگاتا رہتا ہے یہ درشاتہ ہے کہ ہمارے پردیش میں سوشاشن پوری طریقے سے سماک ہے پوری طریقے سے اپرادیوں کا ساشن یہاں پر چل رہا ہے اور پرساشن پوری طریقے سے سنرکشن دیتا ہے ان اپرادیوں بیہار کے کسی بھی جلے میں کسی بھی ویدان سبا میں کسی بھی پرکھن کسی بھی پنچات میں چل رہا ہے آئے دن وہاں پر ہتیائے ہو رہی ہے اپرن ہو رہا لوٹ مار ہو رہی ہے ڈکیتی ہو رہی ہے بدھیجیوی ور کے لوگ ہو ویپاری ور کے لوگ ہو یا عام گریب بیہاری ہو آئے دن ہتیائے کی جاری ہے بتائیے ایک پریوار کے دو بچوں کی ہتیائے کر دی ہو ماں پر پتہ پر کیا بیتے گی ہم لوگ بھی مانگ کرتے ہیں کہ جو بھی دوشی ہو کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے فانسی سے کم کی کوئی سزا جب تک اپرادیوں کو کڑی سزا نہیں ہوگی جب تک ان کو فانسی کی سزا نہیں ہوگی یہ اپراد کا سلسنا اسی طریقے سے چلتا رہا ہے اپراد کو نیانکرت کرنے کے لئے اپرادیوں کو پکڑ کر کڑی سے کڑی فانسی کی سزا ان کو دی جانی چاہیے تاکہ کسی اور پریوار کا چراغ اس طریقے سے اجاننے سے پہلے اپرادی سو بار سوچے کیا لگتا ہے سوشاشن ختم ہے نیتیز کمار کا بھئی کیا ہے سوشاشن کی پریبھاشہ بتائیے نا مکہ مندری ہی جنگل راج جنگل راج بول کر جنگل راج کا وکل بن کر آئے تھے یہی نہ بولتے تھے کہ نبے کے دشک میں لالو جی رابڑی جی کے زمانے میں بڑا خون خرابہ ہوتا ہے جنگل راج مچا ہوا ہے اسی کا وکل بن کر آئے تھے آج انہی لوگ کے ساتھ مل کر سرکار چلا رہے ہیں اور پرستی دیکھ لیجئے بت سے بتر ہو گئی ہے نبے کا دشک شاید آج کے یوہوں کو یاد بھی نہیں ہوگا ہم جیسے یوہوں کو فرق بھی نہیں پڑتا کہ نبے میں کیا تھا کیا نہیں تھا پر آج مکہ مندری جی آپ کے ساشن کال میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو کی جنگل راج سے بھی بتر ہے آئے دن یہاں پر ہتیائیں ہو رہی ہیں کھلے عام گلا ریت کر گولی مار کر اور کونسا ایسا ورگ ہے کونسا ایسا جاتی ہے جس میں ہتیائیں نہیں ہو رہی ہیں بچیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ دو دو سال کی بچیوں کے ساتھ یہاں پر دشکرم کیا جا رہا ہے بیپاری ورگ کو لوٹا جا رہا ہے تو کون سرکشت ہے یہ سوشاشن کی پریبھاشہ تو نہیں ہو سکتی سب تمگا لے کر گھومنے سے اور سوتا آپ نے آپ کو سوشاشن بابو سوشاشن بابو کیلوانے سے اب انہیں ہی بڑھائی کا ڈھول پیٹنے سے سوشاشن نہیں آتا ہے سوشاشن اگر آپ کو دینا ہے تو جائیے ان گریب پریواروں سے کسی ایک پریوار کے پاس مکہ مندری نتیش کمار جی گئے ہوں جس پریوار میں ہتیاؤ ہوئے ہو تو بتائیے کسی پریوار سے یہ ملنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں پریوار کے لیے آپ سرکار سے کیا مانگ کرتے ہیں سب سے پہلے تو بھائیہ نیا ہے سب سے پہلے نیا ہے جتنے بھی دوشی ہیں جتنے بھی اپرادی ہیں اپرادیوں کو پکڑا جاتا ہے بات میں تتھیوں کے ابحاب میں ان لوگ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کتنے اپرادیوں کو بیہار میں آج تک سزا ملیے بتائیے بڑی سے بڑی ہتیائیں ہو گئے کس کس کی ہتیائیں نہیں ہوئی بھئی دھرنے پردیشن ہوئے ہفتوں ہفتوں مہینوں مہینوں تک میڈیا میں چلتا رہا کتنوں کو ملی سزا اپرادیوں کو پکڑا جاتا ہے دکھاوے کے لئے دو دن چار دن تک یہ لوگ جیل میں رکھتے ہیں اس کے بعد بولیں گے کچھ ملا نہیں سبوت نہیں ملا تتھے نہیں ملے تتھےوں کے ابحاب میں ان لوگ کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک اپرادی کو پکڑ کر آپ کڑی سزا دیجئے فاسی پر لٹکائیے اس کے بعد دیکھیں کیسے اپرادیوں میں خوف آتا ہے بھے آتا ہے پر مکہ مندری جی خود سنرکشن دیتے ہیں بھئی اپرادیوں کو دیکھے گرے باں تک ان کے ہاں جائے